اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّعُرَاتَ وَالْنِجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس آیاء مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یاہی علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اس کو نوٹ کر لیجئے پھر آئندہ چاہیے کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے دوسری بار جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل ان چار چیزوں کے مہابین جو تین واؤ آئے ہیں ان میں سے دو واؤ عطف ہیں ایک واؤ تفسیر ہے اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل یہ درمیانی واؤ جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہیں اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے حکمت نہیں تھی انجیل میں صرف حکمت ہے احکام نہیں اور اسی دختے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں تو اس مقام کو نوٹ کیجئے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وَتْتَوْرَاتَ وَالْنجیل یعنی تورات بھی اور انجیل بھی وَرَسُولًا اِلَا بَنِي اسرائیم اَنِّي قَجَّتُكُمْ بِآَيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ابھی تک گفتبو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہہ کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کے طرف سے دی گئی اب یوں سمجھ یہ درمیان کا وقفہ ان کی ولادت ہوئی وہ پلے بڑھے وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حضب کر کے نقشہ کھیچا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے اَنِّي قَجَّتُكُمْ بِآَيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَقْلِينِكَهَيَةِ قَيْرِ کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لئے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل فَأَنْفَخُفِيهِ پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں فَيَكُونَ قَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ بن جاتا ہے اُرْتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر موجزے کے بعد بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے وَأُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحِي الْمُوتَعِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوہی کو بھی اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں زخیرہ کر رکھی ہیں اِنَّ فِي دَعَلِكَلْ آَيَةً لَّكُمْ اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقالیت کے دلیل کے طور پر یہ موجزات پیش فرمائے وَمُسَبْدِقَلْ لِمَا بِعْنَ يَدَيَّ مِنَا تَوْرَات اور میں تصدیر کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے وَلِوَحِلَّ لَكُمْ بَعْضِ الَّذِي حُدْ لِمَا عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تا غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفاہ دے دے یہ بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا کوئی کام گویا یہ بھی دنیا کا کام ہے لہذا اس کے ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آکے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی مداد کی یہ چیز کے اس کی تغاروں میں شامل نہیں ہے وَجَتُكُمْ بِعَيَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس دے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے فَتَّقُ اللَّهَ وَعْتِعُونَ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اسی کی بندگی کرو حاضر صراط المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ فَلَمَّا أَحَصَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُوفَ اب پھر دیکھئے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا ان کی چودرہتیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تو انہوں نے مخالفت کی اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسول بہت زیادہ تھا فَلَمَّا أَحَصَّ عِيْسَا بِنْهُمُ الْكُفْرَ جب عیسَا نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر پل گئے ہیں قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهُ تو انہوں نے ایک پکار لگائی ایک ندا دی ایک دعوت عام دی کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے جو تصادم ہونے والا ہے اس میں ایک حضب اللہ بنے گی اور ایک حضب الشیطان ہوگا کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے کام میں یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے یہ بلکل تبعی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا ایک دعائی اور دعائی پر اعتبار کرنے والے دعائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کی سرداری کے لیے نہیں اللہ تعالی کی دین کے غلبے کے لیے کہا ہواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار ہواری جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے دھوبی جو کپڑے کو دھو کر ساف کر دیتا ہے یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو ساف کرنا اپنے اخلاف کو ساف کرنا لیکن کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو بڑی تھی وہ سمندر کی طرح ہے جھیل نہیں ہے بہت بڑی جھیل ہے تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے ان میں تبلیغ کرتے تھے کئی بچھے رہے ہوتے تھے بچھلیاں پکڑنے والے جاتے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے بچھلیوں کے پکڑنے والوں بچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں اور ان دھوبیوں میں تبلیغ تھی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمابردار ہیں تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لیں یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے یہ ہواس وٹنسس یہ ہوا کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لئے ہے خدا کے گواہ یعنی وہی بات کے جو قرآن مجید میں آئی ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لیں یہ ہواس وٹنسس فَقْتُمْنَا مَا شَاہِدِ مُرَاد یہ نہیں ہے کہ یہ یہ ہواس وٹنسس وہ لوگ ہیں میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے تو یہ لفظ قدیم ہے اسلامی حکمت اور اسلام کی مستلحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ چالیں چل رہے تھے کس نے رائے اس کو پکڑوائیں کسی طرح اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا پپٹ کنگ جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر اصل حکومت انگلیزوں کی تھی اور رومی گورنر پائلیٹ اسپونٹس وہ وہاں پر موجود تھا اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی ان کے فریسی ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور اگر وہ فیصلہ دے جاتے تھے تو ان فیصلہ کی ایکزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے ثرو اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیذ جو ہے وہ پائلیٹ اسپونٹس کے ذریعے سے لہٰذا ان کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے اب تسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو سوال الٹے سیدھے کرنے ایسے سوال کرنے کہ یہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی مو آ جائے تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے اس طرح کی وہ چالے چل رہے تھے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ کی اپنی چال تھی اب اللہ کی چال کیا تھی اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکا دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہمارے اولین موقع جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے لیکن یہ انجیل برنباس ایونجیلیم برنابے جو پورٹ کی لائبریری سے برامد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس حواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے اور وہ پکڑا گیا سولی وہ چڑھا ہے اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے بلکہ جس باغ میں آپ وہ کوشت تھے جیسے ایک کوشنی سے بنی ہوئی تھی جس میں کوئی آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس باغ میں وہ دو کوشت تھے اور اس کوشنی میں عبادت کر رہے تھے باقی جو ان کے حواری ہیں بارہ وہ باہر تھے اس وقت وہ سٹک گیا ایک شخص وہاں سے چھوکے سے گیا کہ اب میں پکڑوا ہوں گا اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا رات کے وقت دیلے لے کر آئے پھر نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاغ بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے اس لئے کہ رومیوں کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہوں نہیں ہے لہٰذا جیسے ہمارے ہم پولیس والوں کیا پتا وہ آئے ہیں آئیڈنٹیفائی کون کرے گا تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاغ بس پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کوشنی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر بہت نکلا تو دوسرے ہوارین جو تھے انہوں نے کہا ہے ہمارے استاغ اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھا آیا حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفاصل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے اور یہ پوری طریقے سے فٹن کرتی ہے پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے اپنی سی چالے چلی اللہ نے اپنی چال چلی وَاللہُ خیرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے اس قال اللہ یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانی ہونے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفا تو مسیح ہو چکی ہے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ گیجئے وَفَا وَفَا کے معنی ہے پورا کرنا وَادَا وَفَا کرو وَفَا اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو بابِ تفعیل میں آئے گا وَفَا يُوَفِی تَوَفِی تَوْفِی تَوْفِی تَوْو وہ ہم پڑھ چکے ہیں وَفُفِیتَ كُلْوْنَفْسِم فَقَيْفَ عَorderًا جَا جب وہ دن آئے گا وَفَوَفِیتْ كُلْوْنَفْسِم ماں آمِلَت جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا انکہ دے دیا جائے گا یہ دیکھ لیں جے آیت نمبر پہچیس ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے عمال کا دے دیا جائے گا یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا کسی سے پورا پورا لے لینا یہ باب تفاعل ہوگا توفہ یا توفہ کسی کو پورا لے لینا تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالی نے یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال جو یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا ہم جب کہتے ہیں وفات پا گیا تو یہ ہے استعارت جسم نہیں رہ گیا صرف جان گئی ہے اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نید کے لیے بھی اللہ یتوفل انفوسہ ہینا موتہا اس لیے کہ نید میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے اگر اچھے زندہ ہے اب اس کو اگر کوئی چیوٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ تو نید میں بھی اللہ تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا یہ بھی توفی ہے اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو ان کے جسم جان اور روح تینوں شبیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جنگتو لے گیا یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعا کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانہ آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں ہے وہ ایک ہی وفات جان دیں وفات تین ہو گئی ہیں اضلو قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وَإِسْقَالَ اللَّهُ یہودی اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے حضرت مسیح سن تیس میں اٹھا لیے گئے یا تیتیس میں اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن ستر عیسوی میں حیکل سلیمانی ختم ہوا ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیا یروشلم میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد ان کا حیکل سلیمانی بھی وہ ختم کر دیا گیا اب اس کی ایک دیوار ہے اور میں بتا چکا ہوں انیس سو ستائیس اٹھائیس برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے انیس سو سترہ سے پہلے تک بلکہ یوں سمجھئے پہلے پانچ سو برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے یہ دائیسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا جبکہ وہ نیبو کجنگرن لے گیا تھا کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا اس کے بعد یہ ٹیمپل سن ستر عیسوی میں ختم ہوا اور دائیسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے فرسطین میں تم نہیں رہ سکتے کوئی روس چلا گیا کوئی ہندوستان چلا گیا کوئی مصر چلا گیا کوئی اور یورب چلا گیا پوری دنیا میں پھیل گئے یہ دائیسپورا اولاں ختم ہوا ہے حضرت عمر نظی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ سے جب فتح ہوا ہے یوروشلم اس وقت حضرت عمر نے اس کو یوروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں مسلمان بھی آ سکتے ہیں یہہودی بھی آ سکتے ہیں یہ سب کا مشترک شہر ہے لیکن جو عیسائی تھے یوروشلم کے انہوں نے جب ہینڈ آور کیا تھا فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یوروشلم ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہینڈ آور کیا تھا اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ یہ اجازت تو ہوں گئے حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں لیکن یہاں غیر نہیں سکتے پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی مکان نہیں بنا سکتے سٹل نہیں ہو سکتے یہ رہا ہے جب تک کہ موجود نہیں ہے اسلامی خلافت ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ لکروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں لیکن پھر برطانیہ کے جہاں وزیر تھا بالفور اس کے دریئے سے انہوں نے بالفور ڈیکلیریشن انیس سو سترہ میں حاصل کیا ہے پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائداد بھی خرید سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے یوں سمجھئے کہ اکتیس برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست موجود میں آئی ہے یہ تاریخ دن میں رہے اگرچہ انیس سو سترہ کے بعد سے انہیں کوئی شانس تو مل گیا ہے اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتلاع پر ہیں مٹھی بھر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ چودہ ملین ہے ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم لیکن پوری دنیا کی سوز معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ کی کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو ہی سمجھئے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے امریکہ کے ہماریین ہیں خاص طور پر ویس وائٹ اینگلو سیکسل پروٹیسٹنٹس امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے درخرید ہیں ایک طرح سے اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر اور یہ معنوی طور پر سادشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں پھر تم سب جو ہے تمہارا لوکمہ میری ہی طرف ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے ماں بین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَوَذُبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو وہ لوگ کے جو کفر کے ربیش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصْرِينَ اور نہیں ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگار فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا صَالِحَاتِ اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فَيُوَفِّهِمْ اب نے کہا فَيُوَفِّ دینا پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اُجُورَهُمْ ان کا عجل وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذَالِكَ لَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَنَذِكِ الْحَقِيمِ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں گویا کہ یہاں بھی پسمندر میں حضرت جبعی علیہ السلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں عیسیٰ کی مثال اللہ کے نظریک آدم کسی ہے اسے بنایا بکی سے پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی سپیشل کریئیشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے دتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حصیت سے نہیں ان کا استفاہ ہوا بلکہ وہ سپیشلی کریئیٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی کیونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے کیئیوری آف سپیشل کریئیشن ہے وہ بھی نظریہ ہے نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے ابھی یہ کوئی تیشدہ حقائق نہیں ہے ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تعہید یا کوئی کوئی تھوڑی سی توصیق نکلتی ہے اللہ کے نجدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے یہ جیسے آدم اسے مٹی سے بنایا اور کہا کون فیہ کون تو اب اگر آدم اگر سپیشل کریئیشن کا معاملہ تو نہ باپ نہ ماں بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے بنانے والا تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے حمل تو ہوا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق اعجاز کے اعتبار سے اور حضرت اس سے کب تر ذرا دیکھ لو تو بوڑے پھوس حضرت زکریہ اور بوڑی پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے گی تو یہ سارے جو ہیں موجزات ہیں اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے اس سے کسی کے علوہیت کی دلیل نہیں نکلتی الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلاتکم من الممترین تو ہرگر نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے فمن حاج جا کفی ہے تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے جھگڑا کرے بحث کر رہا ہے ابھی سینگ الجا رہا ہے بحث کے اندر من بعد ما جاک من العلم جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علا وجل بصیرت کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْ تو اب آخری چیلنج کیا ہے کہہ دیجئے اچھا آؤ یہ جو ان کا آیا تھا دو بڑے بڑے ان کے لات پادری تھے ابو حارسہ ابن القمہ اور قرز بن القمہ اور ان کی سرکردگی میں ستر افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباحلہ کیجئے قُلْ ان سے کہہ دیجئے تعالیٰ آؤ نَدُوَ أَبْنَا أَنَا وَأَبْنَاكُمْ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم بلالیتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم بھی آجاتے ہیں تم بھی آجاؤں سُمَّنَبْتَحِل پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں فَنَجْعَلْ لَعْنَكَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لانت کر دے یہ مباحلہ ہے اور یہ مباحلہ ہوتا ہے کب جبکہ احقاق حق ہو چکے بات پوری واضح ہو جائے آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے صرف جد میں عڑا ہوا ہے اس وقت پھر یہ مباحلہ آخری شہ ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے اگر تو واقعیتاً اسے یقین ہے تو وہ مباحلہ کی تجیلن قبول کر لے گا اور اگر دل میں چوڑ ہے وہ جانتا ہے کہ حقمات تو اسی کی ہے اور دیادہ پھر وہ مباحلہ نہیں کرے گا چنانچہ یہی ہوا انہوں نے مباحلے سے اگار کیا فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے وما من الہ الا اللہ نہیں ہے تو معبود اللہ کے سوا وان اللہ اللہ هو العزیز الحکیم اور یقین اللہ تعالی ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا یہاں دوسرا حصہ ختم ہو گیا یہ اکتیس آیات ہیں بتیس اور اکتیس مل کر یہ تریسٹھ آیت پر فَإِن تَوَلْلَوْ پھر اگر وہ پیٹ بوڑ لے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یہاں آکر تریسٹھ آیات ہوئی پھر اگر وہ پیٹ بوڑ لے تو اللہ تعالی خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں لیانا وہ کھوڑا کافلا واپس چلا گیا اب یہ جو تیسرا حصہ دسوے اول کا آ رہا ہے یہ پھر انہی چار رکووں کے بہت مشابہ ہیں کہ جو سورہ بکرہ میں آئے تھے پندر میں سے لے کر اٹھاروے سے لے کر اور بیسوے رکو تک پندر میں سے لے کر اٹھاروے رکو تک جس میں تحمیلِ قبلہ حضرتِ عبراہیم کا ذکر کعبہ کا ذکر پھر اہلِ کتاب کو دعوت وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی قلی اہلِ کتاب تعالیٰ و إلى کلمت سوائن بیننا و بینکم اے نبی کہیے اے اہلِ کتاب اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دولوں کو وہاں گفتگو جاتر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تھی ابھی تک حضرتِ عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی اب اے اہلِ کتاب دولوں کے دولوں قلی اہلِ کتاب تعالیٰ و إلى کلمت سوائن بیننا و بینکم کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ماں بین بلکل برابر ہے متفقہ رہے وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کرے وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْن اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں وَلَا يَتَّسِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے اس سے مراد کیا ہے جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو استیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دیتے جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے جو لاتے یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم تائی ان کے بیٹے عدی ابن حاتم نضی اللہ تعالی وہ ایمان لائے عیسائی تھے پہلے تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو یہ بات کس سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تو حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ جائز ہے اس کو تم جائز مان لیتے ہو جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو کہ یہاں ایسا تو ہے تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کی خلاف کی جا رہی ہے یہ خدای کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے بیٹھے ہوئے اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بیتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جہاں جا کر یا تو پہلے سے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے بنافی نہیں ہو سکتے پھر جائیے پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجئے لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر روڑ کر لیجے اچھا ہوئے آپ لوگوارے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی پر سے یا حلال کتاب اے کتاب والو تم ابراہیم کے پارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نسرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے وہ تو مسلمان تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے یہودی یا نسرانی تو نہیں تھے افلات آقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو تم نے مباحثہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی علم نہیں ابراہیم کو کیا قرار دوگے نسرانی یا یہودی اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے ولیکن کانا حنیفا مسلما وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بلکل یکسو ہو کر وما کانا من المشرقین اور نہ ہی وہ مشرقوں میں سے تھے گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت جا مشرقین عرب تھے وہ ابھی اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہماری رشتہ ابراہیم سے ہے یہودی بھی نسرانی بھی لیکن فرماہا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے نہ مشرق تھے یقینا ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیر بھی کرتے ہیں اور وہ کون ہیں وحاضن نبیوں یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے واللہ ولی المومنین اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے مدددار ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے طلع ہوا ہے اس پر عارض مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا عزل کتاب دیکھیں کو اداف جو ہے بڑا ہی دائیانہ جیسا کہ وہ جو پانچمہ رکوچہ سورہ بکرہ کا اس طرح کا اندار رہیان یا عزل کتاب لِمَا تَقْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَانْتُمْ تَشْهَدُونَ اے کتاب والوں اے اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو پہچان چکے ہو دل میں جان چکے ہو یا عزل کتاب لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے یہ بھی اس پانچ میں رکو میں آیت موجود تھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ وقالت نائفہ تم اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد الرسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا اب چاہے اسے مار دیں اسے پیتیں اسے بھوکا رکھیں اسے صدا دیں جو بھی ٹورچر کریں واپس نہیں آتا تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام دستبردار ہونے کو تیار نہیں یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا سریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو صبح کے وقت احران کرو کہ ہم ایمان لے آئے سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کہا تو جی دیکھ لیا ہم نے کچھ نہیں ہے یہاں یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں اپنے ہی راستے پر جا رہے ہیں اب اس سے یقینا کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سالش کی ہوگی کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی بڑے متقی لوگ تھے بڑے خوشو و خضو کے ساتھ آئے تھے بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفیل میں بیٹھے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے عام لوگوں کے دلوں میں بس مثال نادی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے وہ سادش تھی جو بنائی اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا اسلامی ریاست میں اس سادش کا راستہ رکھنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے آئیڈیولوجکل ریاست ہے یہ ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے اس کی جروں کو کھوزنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا صدباب ہونا چاہیے وَقَالَتْ قَائِفَةٌ مِنْ آلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب کے گروہ نے یہ تحق کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو ناظری کی گئی ہے ان اہلِ ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھیں وَقْفُرُوا آخرہو اور فیلانِ کفر کر دو دن کے آخر میں لَا لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ شاید ان میں سے بھی کچھ نوٹ آئیں اندر سے جاکے کچھ لوگوں کو جو خصیت لائیں گے کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں وہ مستبع ہو جائے معاملہ ان پر وَسْوَسَا پیتا ہو جائے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے ماننی اسی کی بات ہے یعنی خطرہ بھی تھا کہ چار چھے اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹیں گداریں گے تو کئی ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقع پھر اس کا دل کھل جائے تیہ کر کے کہے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے لیکن صرف اعلان کرنا ہے ایمان کا یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا قانون تو مسلمان ہیں اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنادہ پڑھی جاتی لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں حالانکہ اس کا کھردار وہ جو ہے منافقانہ ہے اس کا عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو اس شہتین کو چٹ کر چکی ہے دیمک لیکن یہ ہے کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اب یہاں پہ پھر ان کا قول آ رہا ہے تو دیکھو ایمان لنا نا کسی کو وہ شہ دیری جائے جو تمہیں دی گئی تھی یہ رسالت یہ مذہبی پیشوائی ہے تو ہماری بیراث تھی ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ شید ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی لیالا ماننا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اچھیڑ میں کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور یحاجوکم اندر ربکم یا تمہاری خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک قول ان الفضل بید اللہ کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہے مئی شاہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس نے دو ہزار برشتر ایک منصف پر تمہیں فائد رکھا اب جو ہے تو اس منصف کے ناہر ثابت ہو چکے ہو تمہیں معذول کر دیا گیا اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے انسطالیشن ہو چکی ہے واللہ حضور فضل العظیم قول ان الفضل مئید اللہ یعطیہ منیشاہ واللہ وعاشرن علیم اللہ بہت مستقبالہ اور جاننے والا ہے یختصو برحمتہی منیشاہ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے واللہ حضور فضل العظیم اللہ بڑے فضل کا مالک ہے ومن اہل الكتاب اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی بینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو اس کی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حقی طرح اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے دشمن ہی نہیں ہے جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو جو تسلیم کر رہا ہے لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندہ بہرہ ہے تو میں بھی اندہ بہرہ رہوں یہ بیری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا صرف بیری برائی نظر آ رہی ہے اور اگر وہ سمجھے کہ بیری برائی کی بھی صحیح نشاندری کر رہا ہے جو بیری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے تو اس کا دل کھلے گا وہ آپ کی بات سنے گا وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْتَا مَنْهُ بِتْنِ تَارِن اہلِ کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو وہ دھیروں مال یوردہی الیک وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گئے امانت دار ان میں موجود ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ اِنْ تَارِن اُنْ تَارِن اُن کے پاس اگر ایم دینار بھی امانت رکھوا دو لا یوردہی الیکہ وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا آدھا نہیں کرے گا تمہیں اِلَّا مَا دُمْتَا عَلَيْهِ قَائِمَا اِلَّا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ مسلط ہو جاؤ تب تو دے دے گا وَلَنَا نہیں دے گا اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا اور بالفعل اس اسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اہلِ کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آگیا ہے کیوں بے ایمانی خیالت کیوں آگئی ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَا سَبِيْ یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے یہ اچھے طرح سمجھ لیجئے یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے تعلمود ہے جو سمجھئے کہ تورات تو ہے ام الكتاب ان کی جو بھی ہے لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے جو ان کے ذوابط ہیں قوانین ہیں قوائد ہیں عبادات کی تفاصیل ہیں وہ سب ہیں تعلمود میں اور تعلمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام غیر یہودی سے جیسے چوٹ جھوٹ بولو یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام غیر یہودی جنٹائلز اور گوئنز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو تو یہ ہمارے اوپر مواقضہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہیں ہی نہیں یہ اصل میں انسان بما حیوان ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے بحل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے تو ہمارا آکہ ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں خسوٹ لیں ان کی نظامنگی سے لے لیں ظلم کریں اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی معاشمہ نہیں یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے جالکہ بین نہ ہوں قانو اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس داکومنٹری کے اندر ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وَيَقُونُنَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں منصوب کر رہے ہیں جھوٹ کو اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں ان کے علبہ جانتے ہیں بَلَا مَنْ عَوْفَا بِعَحْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمِ کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کے روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقیم پسند ہے اِنَّ اللَّجِنَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ وَاِعْمَانِهِمْ سَمْنًا قَلِيلًا یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروغت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروغت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں اچھا ہی ہم خدا کی قسم کہا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے اب یہ جھوٹی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ نَا اللَّهِ ان سے کلام کرے گا وَلَا يَنزُرُوا إِلَيْهِمْ جَعْمَلْ قِیَامَةِ اور نَا اُن کی طرح نگاہ کرے گا قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ نَا اُن کو پاک کرے گا یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے وَلَهُمْ عَذَابُ النَلِيمُ ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَنْ يَلْمُونَ عَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مرورتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے وہ الفاظ کو ذرا سائی درد مرورتا مانی اور پیدا کر لیتے تھے ان سے کہا گیا خطہ کہو تو خطہ بنا دیا بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھار دے ہمیں گی ہوں گے انہوں نے کہا کہنا ہے تم نے سمینا وعطانا سمینا وعفائنا تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے اس طرحات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائی لائے ہے وہ فتوہ مانگ رہا ہے اس کی پسند کچھ اور ہے تو الفاظ کو توڑ برور کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَنْ يَلْمُونَ تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے وَمَا هُوَا مِنْ الْكِتَابِ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا وَيَقُونُنَ هُوَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا فَوَإِبْنُ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ بِعَدِهِمْ پڑھ چکے سورہ بکرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَيَقُونَ عَلَى اللَّهِ قَذِمَ وَهُوْا يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ پر جھوٹ تحمت بانتے ہیں جانتے بوجھتے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرِنَ يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُقْبَ وَالنُبُوَةِ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کسی انسان کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو حکمت دی ہو نبوت دی ہو سُمَّ يَقُونَ لِلَّهِ سِقُونَ عَبَادَ لِي مِن دُّلِلَّهِ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یہ اشارہ ہو رہا ہے اب نسانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے عیسیٰ ابن مریم کو عبل بھیجا انہیں کتاب دی ان کو حکم دیا ان کو حکم دی نبوت دی موجزات دیے اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود مَاقْ آَنَ لِبَشَرِ نَيُّتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُقْوَ وَالْنُبُوَةَ سُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ قُونُ عَبَادَ لِي مِن دُّلِلَّهِ وَلَاكِنْ قُونُ رَبَّانِيِّيِّنَ وَبِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَذْرُسُونَ وہ تو یہی کہیں گا اور یہی کہا کہ حضرت حیث آجے اللہ والے بنو اللہ کی بندگی کرو ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب کے جو تم سکھلاتے ہو دوسروں کو تعلیم دیتے ہو وَبِمَا كُنْتُمْ تَذْرُسُونَ اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے یہ پڑھنا پڑھانا دین کا سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلیم قرآن تعلیم و تعلیم حدیث تعلیم و تعلیم فقہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نظرانے رسول کر کے ان کا استحصال کیا جائے وَلَا يَعْمُرُكُمَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيَا اَرْبَابَا وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو فرشتوں کو رب بنایا مشرقین مکہ نے فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائیں لَا تُزَّا مَنَا تَتَّ اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا دیا اَيَعْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَعِذَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے صرف راز کیا ہو کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے وَإِذَا خَدُ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک اہد لیا تھا لَمَا عَتَتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُن پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول نیا رسول مُسَدِّقُ لِمَا مَا عَتُم جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تمہیں لازمًا اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چلنا تھا ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشنگوئی کر کے گیا ہے اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شہر کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے برقس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اگر آپ انجیل پڑھیں بر نباس کی تو اس میں تو کوئی صفحہ غالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری داؤ لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اب یہ کہاں کیا گیا یہ عالمِ ارواح میں تمام نبی ایک دوحہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے عالمِ ارواح میں یہ عید لیا گیا تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر دیری ذمہ داری قبول کر لی جیسے ہم سب کے سب کہتے آئے تھے ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے اہد گیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا اس پر ایمان لانا تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گوا رہا ہو میں بھی گوا ہوں تو جس نے بھی مو موڑ لیا اس کے بعد تو یقینا وہی ہے سرکش لاہنجار تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں چاہے خوشی سے اور چاہے مجبورا اور اسی کی طرف ان سب کو لٹا دیا جائے گا قل آمننا باللہ یہ دیکھئے سولوے رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریبا تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ کہیے آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ناظر کیا گیا ہم پر اور جو کوئی ناظر کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر اور یاقوب پر اور ان کے اولاد پر جو بھی موسیٰ کو دیا گیا عیسیٰ کو دیا گیا تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی ایک کے ماہ بین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں وَمَنْ يَمْتَغِ جَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جالب سے قبول نہیں کرے گا وَهُوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ پھر خسار پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے مان لیا تھا حقیقت ملکشب ہو گئی تھی جیسے صورت النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَذَتْهَا أَنفُسُهُمْ انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جیسے دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح دل اقراری ہے زبان انکاری ہے زبان انکاری کیوں ہے ظلمن وَغُلُوَا حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے اپنی چودرہت کے لیے مغیم بینہو ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے تو کیا فیاد اللہ قومن کفر اُبادہ ایمان نہیں کہ جب حق ملکشب ہو گیا دل نے گواہی دی کے حق ہے پھر بھی کفر کیا وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ حَقٌ اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے آپس میں باتیں کرتے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو علقمہ کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارسہ اور قرز جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی قرز کے گھوڑے کو تو اس نے کہا تَعَسَ الْعَبَد حلاق ہو جائے وہ دور والا یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو حارسہ نے تَعَسَتْ اُمْك تیری ماں حلاق ہو جائے وہ نے کہا کیوں میں نے تو محمد کو کہا تھا جب کچھ کہا تھا تمہیں کیوں اس طرح برا لگا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں ان کی شان میں مستاخی نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے ہم وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے رومن امپار کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے ہمیں دولت دیا ہے ہمیں بال دیا ہے ہمیں حیثیت دی ہے مراتب دیئے ہیں اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے یہ واقعہ روایت میں موجود ہے ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا آل ہوگا آپ اس کا ادازہ کیجئے جبکہ مباحلے سے فرار کر کے گئے ہیں وَشَاِدُوا أَنَّا الْرَسُولَ حَقٌ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں وَجَاہُمُ الْبَيَّنَات اور ان کے پاس کھڑی کھڑی نشانی آ چکی ہیں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْبَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وَلَائِكَ جِلَاهُمْ أَنَّا عَلَيْهِمْ دَعْلَةَ اللَّهِ وَالْبَلَائِكَ تِوَنَّاسِ عَجْمَعِينَ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں خالدین فیہا وہ اسی لعنت میں رہیں گے لَا يُخَفَّفْ وَأَنُمُ الْعَذَابِ ان کے عذاب میں کوئی تخفیق نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ نَا انہیں کوئی محلت ملے گی إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ہاں ابھی دروادہ کھلا ہے توبہ کا سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ تو ابھی توبہ کا دروادہ بند نہیں ہے یقینن اللہ غفور الرحیم ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِمَانِهِمْ سُمْ مَزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ طَوْبَتُهُمْ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایمان کے بعد زبان سے مرتب ہو جاتے ہیں سُمْ مَزْدَادُوا كُفْرًا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لَن تُقْبَلَ طَوْبَتُهُمْ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی وَأُولَائِكَهُمُ الدَّعَيُونَ اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُوا وَهُمْ كُفَارُ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِنُ الْأَرْضِ ذَابًا وَلَا مِفْتَدَا بِهُ تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے امدائی بات ہے یہ محال ہے ناممکن ہے لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چاہے گا تو نہیں چھوڑے گا یہ وہی بات ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسُنَ النَّفْسٍ شَيَنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ان کی مدد ہوگی اُلَا يَكَ لَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے دردناک عذاب وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں ہوں کہ ان کے لیے بدد کرنے والے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا بِمَا تَحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیائے بر کے زمن میں ہمدربی میں اپنا مال خرچ کر سکنا اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو ردی ہو دل سے اتر گیا ہو وہ سیدھا ہو گیا ہو وہ کسی کو دیکھ کر اور سمجھا جائے کہ ہاتم تائی کے قبر پر لات مار دی میں نے تو وہ ہی معاقت ہے اپنی جگہ پر لَنْ تَلَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِنْ مَا تَحِبُونَ تم ہر جز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِبُونَ فَإِمْنَ اللَّهَ بِيْعَلِيمُ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے یہ بھی ایک دھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوم علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کچھ ہے ناپسند ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جیسے حضور نے اپنی دو عزواج متحرات کے دلجوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی یا آئیوہ النبی یہ چیز ان کی ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں دکھا ہوا تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوم علیہ السلام کی تھی اس کی تم پہنوی کر رہے ہو تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں کل تاہ میں کہانا ہلل لے منی اسرائیل وہ منی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام چہرالیہ تھا اسرائیل اسرائیل سے مراد حضرت یعقوم اللہ کے بندے عبداللہ علیہ نفس سے ہی اپنی جان پر من قبل ان تنظلت توراہ اس سے پہلے کے توراہ نازل ہو اس لیے کہ یہ تو تین چار سو پانچ سو سال کا فصل ہے حضرت یعقوم میں اور تضول توراہ میں پل فاتو بھی توراہ فتنوہ اے ربین سے کہیے تم جو اتراز ہم پر کر رہے ہیں تو لاؤ توراہ تو پڑھو اور دکھاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو شریعت توراہ کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے فَمَنِ افْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ قَذِمَ مِنْ بَعْدِ ظَالِقْ فَا اُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرتے رہے تو وہ یہ لوگ ظالم ہیں اب ان سے کیا آدمی مفتگو کرے قُل صدق اللہ کہہ بھی یہ اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا فَتَّمِعُ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا بس پیرمی کرو مِلَّتِ عِبْرَاہِم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر یہ حنیفہ کا لگ دونوں طرف جا سکتا ہے ابراہیم کی صفت یہ حال حنیفہ اور یہ اتباہ کا حال بھی ہو سکتا ہے فَتَّمِعُ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا یکسو ہو کر بعد کی تمام تخصیمات سے بلند تر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیرمی کرو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مُشْرِقِينَ میں سے نہیں تھے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ الْمُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيَ بِبَكَّا یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو بکہ میں ہے بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ الْمُضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّا مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ برکت والا ہے اور تمام جہانوالوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے فِيْهِ آیَاتُمْ بَيَّنَاتُ الْمَقَامُ عِبْرَاہِمِ اس میں آیاتِ بینات ہیں ترتیب دیکھ لیجئے وہاں کے چار رکو جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی یہاں ترتیب اُلڑ گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخیر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا اور آخیر میں تسکرہ حضرتِ عبراہیم کا ہے مضامین وہی ہے ترتیب بڑھ گئی ہے فِيْهِ آیَاتُمْ بَيَّنَاتِ اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام عبراہیم جیسے مقام عبراہیم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے بدترین پورے عرب کے اندر خورزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے یہ ایسے روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دارالامن مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ اب لام اور علا کو یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا جو بھی استقاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی لِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو بھی استقاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی وَمَنْ کَفَرَ اب یہاں کفرہ کے معنی کیا ہوں گے جو استقاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيٌّا لِلْعَالَمِينَ تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے کولی آل کتاب لِمَ تَقْفُرُ رَبِ آیَاتِ اللَّهِ اب آخری یہ آیات ہیں بڑا ہی انداز جو ہے جھجوڑنے کا اور جیسے کہ پیر سنگ آئیس کے تاتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے نگاہیں گار کر اس پر کولی آل کتاب لِمَ تَقْفُرُ رَبِ آیَاتِ اللَّهِ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو وَاللَّهُ شَهِدُ الْعَلَابَ تَعْبَلُونَ اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کولی آل کتاب لِمَ تَسُدُّونَاً سَبِيرِ اللَّهِ کہہ بھی یہ ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو روکتے ہو صدع یا صدع دونوں معنی دیتا ہے لازم بھی متعبی بھی خود رک جانا دوسروں کو روکنا کیوں رکتے ہو روکتے ہو اللہ کے راستے سے مَنْ آمَنَا جو ایمان لے آتا ہے تم اس کے لئے تیز تلاش کرتے ہو سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسیں اور دلدنگیں پیدا ہو جائیں مَنْ آمَنَا تَبْغُونَا اَعْوَ جَا تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کرنے وَانْتُمْ شُهَدَاءَ اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اسے جو تم کر رہے ہو لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہلِ ایمان سے کہا گیا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُتِیعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر ان اہلِ کتاب کے انگل کسی گروہ کی تم پیروی کروگے تو یہ تمہیں لازمًا لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے وَقَیْفَةَ تَقْفُرُونَ اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کروگے کیسے اس راستے پر جاؤگے وَاَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ جبکہ تم پر ایناکی آیات پر سنائی جا رہی ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُ اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفسِ نفیس اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماءِ یہود کا کتنا اثر تھا عوصر خضرج کے لوگ بڑے مروب تھے کیونکہ یہ انپرن لوگ تھے کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں یہ لوگ صاحبِ کتاب تھے صاحبِ شریعت تھے ان کے ہاں علماء تھے تو مروب تھے لہٰذا یہاں جو عوصر خضرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں وَقِعْبَةَ تَقْفُرُونَ بَانْتُمْ تُطْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ کیسے کُفر کروگے تم جبکہ تمہیں اللہ کے آیات پر کس سنائی جا رہی ہے اور تمہیں اللہ کے رسول تمہیں موجود ہیں وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْهُدْيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف جو اللہ کی پناہ میں آ جائے جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو شیر خار بچہ دور کر آکے ماں سے چمٹ جائے گا اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ماں سے چمٹ گیا اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھیچے ماں کی گود سے اچھا لے اور کسی بللم کے اوپر کسی نیزے کی انیزے کے در پر رولے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں ایسے ہی بَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا فَقَدْ هُدْيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمين